بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت موجود ہیں ہمیرہ بانو لاک ڈاؤن کے دوران مخیر حضرات کی جانب سے کی جانے والی پیشرفت سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت ملکہ کو سار مری کے مین جو اڈا ہے وہاں پر موجود ہوں یہاں پر ایک شاپ ہے جو اباسی پورٹی شاپ کے نام سے مشہور ہے یہاں پر جہاں پر یہ جو وقت ہے یہ جو برا وقت جا رہا ہے جہاں پر انسانیت ختم ہو گئی وہاں پر ایک ایسے بھی انسان ہیں جنہوں نے انسانیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے مری میں اس وقت جو عام شاپ سے وہاں پر جو مری کا ریٹ ہے وہ ایک سو پینتیس ایک سو چالیس ایک سو پچاس تک ہے لوگ یہاں پر منمانے ریٹ جو ہیں وہ اس پر فروخت کر رہے ہیں مرگی اپنے منمانے ریٹ پر فروخت کر رہے ہیں لیکن وہی پر دوسری جانب اگر دیکھا جا تو یہ کہ ایسے انسان ہیں تین سے چار مند تک ان کو جو مری ہے وہ فری دے رہے ہیں اس کے ساتھ جو باقی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اسیر پر فی کلو مری جو ہے یہ فروخت کر رہے ہیں تو یہ ایک انسانیت ہے جو انہوں نے اپنی انسانیت کو جاگر کیا ہے اور انسانیت دکھائی اور میرے حیال سے جو مری میں یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس کارے ہیر میں حصہ لیا ہے اور یہاں پر انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے اور غریبوں کے مدد کے لیے انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے جہاں پر جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے قدم بڑھائیں اور آگے آئیں اور ان سے جونسانا ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ اس مشکل وقت سے لڑ سکیں اور اچھے طریقے سے اس وقت کو اچھے طریقے سے نبال سکیں اور اپنی جو ہے زندگی کے جو باقی کے دن ہیں وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں ہمیر بانو آگاہ کرنے کا شکریہ آگے پڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے راول پنڈی سے جہاں وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ زرات کرونا وائرس کو مدے نظر رکھتے ہوئے زری منڈیوں سے پھلوں اور سبزیوں کی فرامی کو یقینی بنا رہا ہے مزید تفصیلات چانیں گے آمیر عباسی کی اس ریپورٹ میں وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت کو مطابق محکمہ زرات پنجاب کرونا کی صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے زری منڈیوں سے پھلوں اور سبزیوں کی فرامی کو یقینی بنا رہا ہے زری منڈیاں معمول کے مطابق اپنا کام سار انجام دے رہی ہیں کرونا وارث کی صورت تعالی میں زری منڈیاں معمول پر مقرر کردہ اتیاتی تدابیر کے مطابق اپنا کام سار انجام دے رہی ہیں اس اسلحے میں تمام تلقہ سٹیک اوڈر کو عدیت پر عمل پیراہ ہیں زری منڈیوں سے عوام کو پھلوں سبزیوں دالوں غیرہ کی معمول کے مطابق فرامنی جاری ہے محکمہ ذرات پنجام نے زری منڈیوں میں عوام ناس کی اگائی کے لیے کرونا وارث سے اتیاتی تدابیر کے بارے میں بینر فلیکسز وغیرہ بھی عویزان کی ہیں تاکہ زری منڈیوں میں آنے والے افراد ان پر عمل کر سکیں زری منڈیوں سے صرفائی سترائی کے انتظامات بھی کیے گئیں حاضر جوٹی عملہ اور عوام کو آت دونے کے لیے ساف پانی سابن اور دیگر اشیاں بھی محیق کی گئیں زری منڈیوں میں ہم تہین عملے کو ان جاری کردہ ایس او پیز کا کاربان رینے کے دائد کی گئی ہے اور عمام الناس سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہی نتیاتی تدابیر پر عمد رامد کنے زری منڈیوں میں ہم قرر کردہ عملہ عوام کو بہترین سرفسز کی فراہمی کے لیے کوش آئے اس حوالے سے ایکڈی کرچر افیسر راوٹ پنڈی حیصل بشیر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حالیہ خطرہ کے پیشن نظر لاؤگڈون لیا گیا تھا لیکن پنجاب بھر کی تمام زری منڈیوں میں زری جناس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پی ٹی اے گئے ہیں اور اسکیو ون ون ٹو کی مدد سے کلوروکین کے سپری بھی کیا جارہے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اپنی کاروباری سرگرمیوں کے دوران فاصلہ رکھ کے اور آکشن کرتے ہوئے خاص طور پر فاصلہ رکھ کے آکشن کریں تو انشاءاللہ بہترین حکمت عملی اور اللہ تعالی کی مدد سے ہم کرونا وائرس پر کابو پا لیں گے اور ایک بہترین قوم بن کر سامنے آئیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامیوں ناصر ہو رخ کریں گے اچھ شریف کا جہاں موزہ اچھ گلانی بستی بلوچہ کے درجن و مکین لاکڈاؤن کے دوران غزائی ضروریات پوری نہ ہونے پر سراپائے احتجاج ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اسمائیل اچھ شریف موزہ اچھ گلانی بستی بلوچہ کے درجن و مرد و خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کرونا سے عوام مرے یا نہ مرے لیکن بھوک سے مر جائے گی لاکڈاؤن کے بیس ہزاروں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں عوام کو دو وقت کی روٹی کا حصول غریب طبقہ کے لئے کڑا امتیان بن گیا ہے غریب گرانوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے بستی بلوچہ موزہ اچھ گلانی کے درجنوں گھر حکومتی راشن کے منتظر ہیں جو ایک نوالے کو ترس رہے آئے پانی پی پی کر پیٹ پھول چکے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں مقام انتظامیہ اور مقام مخیر حضرات سے کہ ہمارے گھروں پر نظر کرم کر کے راشن پہنچایا جائے کیمرامین ٹیم کے ہمراہ محمد اسمائیل آوان اے ان ان نیوز اور شریف خبر شامل کریں گے آزاد کشمیت سے جہاں ہٹی عبالہ سمیز زلہ جہلم ویلی میں کرونا وائرس خطشات سے نیوٹنے کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات سے اگاہ کرنے کے لیے وہاں سے مبارک حسین آوان ڈسٹک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فاروق آوان کیمرہ موجود ہے جی مبارک حسین آوان اس حوالے سے کیا کہنا ہے ڈسٹک ہیلتھ آفیسر کا جی اسٹر میں موجود ہوں زلہ جہلم ویلی کے ڈی ایچ اور ڈاکٹر فاروق آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اب آج جانے گے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے زلہ جہلم ویلی میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں ان کو کس چیز کی کمی ہے اور کیا کیا سولیات ہیں ان کے پاس ڈی ایچ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے میٹیم دیا زلہ جہلم ویلی کے اندر آپ کے کتنے سینٹر گاہ میں کتنے کرنٹین سینٹر گاہ میں ان میں کیا کیا سولیات ہیں اور کیا کیا چیز آپ کو ضرورت ہے سوالے صاحب نے کیا اقدامات کی ہیں ابھی تر مبارک وان صاحب بہت شکریہ میں سب سے پہلے پریس کا شکریہ دا کر دوں جو لمح بلمح ہمارے ساتھ ہیں ڈیسٹرک زلہ جہلم ویلی میں جو ہی اس کا آغاز ہوا تو ہم نے سب سے پہلے اپنے دو سینٹر بنائے جن میں سکریننگ ہم کر رہے ہیں ایک تو چٹھیں کے مقام پہ سینٹر ہے اور ایک ہم نے ریشیہ کے مقام پہ اپنا ایک سکریننگ سینٹر قائم کیا یہ سینٹر فیلٹر کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں رپورٹ دیتے ہیں اور ہم یہ رپورٹ اپنے ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ اور پھر ڈسٹرک اور پروینسز میں شیئر کر رہے ہیں جس کو بہذابتہ طور پر چیف سیکرٹی صاحب منیٹر کر رہے ہیں ہماری اس وقت تقریباً تین سو کے قریب ٹیمیں جو تمام گرگر جا کے ڈیٹا کولیکٹ کر رہی ہیں جس میں ہماری ون سکسٹی سیون لیڈی ہیلتھ برکر ہیں اس کے ساتھ جو ہیلتھ کا سٹاف ہے اس وقت امرجنسی نافذ ہے چونکہ ہسپتالوں میں ہم صرف ایکسیڈنٹ اور امرجنسی کے کیسز دیکھ رہے ہیں اور باقی سارا ہمارا جو فوکس ہے وہ کرونا سے مطلق ہے کرونا کی ببا کو ہم نے لیمٹ کرنا اور اس چین کو بریک کرنا ہے ہمارے لوگ جو جتنے بھی جن کے پاس ہمیں یہ انفرمیشن آتی ہے فرض کرتے ہیں ہمارے سکریننگ سینٹر سے کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو گھروں میں جا کے ایک تو ہمارا جو ہیلتھ کا سٹاف ہے جو ہماری ریپرڈ رسپانس ٹیم ہے وہ جا کے ان لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے گھر میں میل جو نہیں رکھنا ہے آپ نے فاصلہ رکھنا ہے آپ نے اپنے جو روز مرہ کی استعمال کی چیزیں وہ اپنے بالکل اللہ اللہ رکھنی اور گھروں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس فیملی کو ایک کمرے تک محدود کر دیا جائے اور دوسرے پھر ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے جو گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس کمرے سے باید ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور ان کے جو چیزیں ان کو کس طرح ہنڈل کرنا ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے سارے جو اس وقت میری ٹیم اے ہیل سٹاف ہے ان کو ہم نے ماسک ان کو گلوز دے دی ہیں اور گاؤن بھی جو گورمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایمرجنسی ہے اس میں چیزیں بھی نرپید ہو گئی ہیں لیکن ہمارے ہیل دپارٹمنٹ نے ڈی ٹو ڈے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ حساب قدر جسہ ہر چیز کو مل رہا ہے ہر ملکمہ صحت کو مل رہا ہے لیکن اس میں جو گورمنٹ کا فوکس ہے وہ بڑے اسپتال جو ہمارے ڈیسٹرک ایڈکوارٹر اسپیٹل ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں ان کا جو اپنا ایم اے سے وہ ڈیڈی ہوتا ہے تو وہاں ہمارا جو آئیسیلیشن سینٹر ہے اس کو بڑا ویل ایکیوٹ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس جو این نائٹی فائیو ماسک ہیں جو گاؤن ہیں ڈاکٹرز کے لیے وہ پروائیڈ کر دی گئے اور جو ہمارے ڈی جی ہیں سردار افتاب صاحب انہوں نے کہا ہے کہ وی ٹی ایم کٹس جو ہیں یعنی ٹیسٹ کی کٹس کی کوئی کم ہی نہیں ہے اگر ایم ایس صاحب کہیں گے تو ابھی جو ہماری ایس او پی کے ہر وہ شخص سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے لیکن ڈیسٹرک ایڈکوارٹر کے جو اسپتال یا دیگر عمل ہے ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں نہ ہمارے پاس کوئی سیفٹی کٹ ہے نہ ہمارے پاس مارکس ہیں نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو اس حوالے سے آپ ذرا آگاہ کریں یہ مجھے بڑی عرد کی بات آپ نے کیا کہ چونکہ جو میں نے ڈسٹروبیشن لسٹ دی ہے دیکھی ہے بلکہ آپ ایم ایس صاحب سے پوچھ بھی لیں کہ جو ان کو چیزیں ایشو ہوئی ہیں اس میں تو ساری چیزیں موجود ہیں اگر وہ کوئی بندہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ موجود نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کو چیزیں ہوتے ہوئے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس چیزیں نہیں ہیں انٹری پانٹ جتنے بھی ہے وہاں پہ ایک سب لوگوں کی یہ شکایت آ رہی ہے کہ محکمت سید کا جو عملہ ہے وہ موجود تو ہے لیکن ان کے پاس ایسی کچھ چیز نہیں ہے جس سے وہ سکرینیں کرتے ہیں صرف وہ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں اور گھروں کو بیئی دیتے ہیں اس حوالے سے یہ بات تو میں سمجھتا ہوں اس کو میں مان نہیں سکتا ہوں چونکہ تھرمل گھن ہم نے پہلے ڈے ون سے ہی دے دیا ہمارا ریشیا میں اور اس وقت چٹھے میں تھرمل گھن موجود ہے آج صبح میں میں چیک کر کے آیا تھا بلکہ آپ کی اجاز میر صاحب ہیں وہ گائے بگائے رات کو بھی چیک کرتے ہیں جو صافت سے منسلک ہے تو ہم ان کو بھی رسپانس دیتے ہیں تھرمل گھن ایکٹیو ہیں اور دو اس وقت میرے پاس سپیر میں بھی پڑی ہیں کہ خدوان و خاصتہ کو مسئل ہو لیکن لوگوں کو روکنا گاڑیوں کو روکنا یہ پولیس پولیس اور انتظامیہ کا کام ہے ہمارا کام ہے ان کی سکریننگ کرنا لیکن اس میں ایک فاصلے سے سکریننگ کی جاتی ہے یعنی جو وہاں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے انٹری پائنٹ پہ دائرے بھی لگے ہوئے کہ تین فوٹ چار فوٹ کے فاصلے سے وہ بندہ ہمارا سکریننگ کرتا ہے ریکارڈ رکھتا ہے اور ڈسٹرک میں جو مومنٹ ہو رہے ہیں یہ آر بندے کی صرف وربل بھی اس کی ہم اس سے انٹرکیشن کر لیتے کہ وہ زلی کے اگر اندر ہے جیسے میں روز آتا ہوں یہ ماں سامان لینے جا رہا ہوں تو میری سکریننگ کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے لیکن جو لوگ پاکستان سے آرہے ہیں جو فورن سے آرہے ہیں ان کی سکریننگ ہم ان کا گھروں تک الحمدللہ پیچھا کرتے ہیں اور یہ مرا کنٹرول ہم رپورٹ دو بجے تک وہاں جام کراتے ہیں اور پھر وہ چیف سیکریٹی صاحب کے پاس جاتی ہے اس طرح زلی جنم ویلی میں کتنے جو آپ نے بندوں کی سکریننگ کی اور کتنے لوگوں کے ٹیسٹ آپ بیٹھ چکے اور ان میں سے کتنے کے پاس دیٹ ہوئے ہیں اور کتنے کے ٹیسٹ آنا باقی ہے کوئی ایسا مریض زلی جنم ویلی کے اندر کوئی ایسا سسپیکٹر مریض سامنے آیا ہے ابھی تک یہ نہیں اس وقت جو سسپیکٹ کیسے مارے پاس سترہ کے قریب جو ہمارا کرنٹینہ سینٹر کرنٹین سینٹر چکار ہے وہاں پہ موجود ہیں اور ابھی بھی ہم ان کے سب کے جو انہیں ٹیسٹ کروائیں گے کروا رہے ہیں لیکن ابھی جو چھے لوگوں کے ہمارے ڈسٹرک جیل ویلی میں ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے دو کے ریزلٹ آگئے ہیں وہ نیگٹیو ہیں اور باقی بھی جو سسپیکٹ ہیں ان کے ریزلٹ دو دن میں یا اٹتالیس گھنٹوں میں آ جاتے ہیں وہ ایم ایس صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں بہتر طریقے سے لیکن جو میری انفرمیشن ہے اس میں ابھی تک دو ٹیسٹ جن کے ریزلٹ آگئے ہیں وہ نیگٹیو ہیں تو ابھی تک آپ اس سے مطمئن ہیں کہ آپ کے پاس تمام صلیات موجود ہیں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں یا کوئی آپ کو کسی چیز کی کمی ہے ابھی بھی ہماری میٹنگ ہوئی ڈپٹی کمیشنر کے زیر صدارت اپنے ایم ایس کو بھی ڈریکٹ کر دیا گیا کہ ہر وہ شخص جو سسپیکٹ ہے جس کو ڈاکٹر ہمارا فوکل پرسن یا ہماری کوئی جو سینٹر ہیں ان میں سے ڈاکٹر ریفر کرتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا یا یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ جو ان کو لانے کا کام ہے کرنٹینہ سینٹر سے ڈسٹرک ایڈکوارٹر تک وہ ڈی ایچو کی ذمہ داری ہیں ہم نے اپنی سپیسیفک ایمولینسز رکھی ہوئے ہیں جن کی ہم میں نے ابھی جیسے آپ کو سپریم پمپ بھی بتایا کہ ہم ان کی فیومیگیشن کرتے ہیں تاکہ ہمارے ڈرائیورز ہمارا سٹاف بھی رہے اور ڈسٹرک ایڈکوارٹر سے اس کو اس سینٹر تک پچانے کی ذمہ داری ایم ایس کیے کہ وہ وہاں ان کو پچائے اور الحمدللہ ہم اپنے بائمی کوارڈینیشن سے اس کام کو کوشش کر رہے ہیں چونکہ اس میں آپ لوگ بھی مارا ساتھ دے رہے ہیں عوام بھی ساتھ دے رہی ہے تو سب نے ہم نے ملجل کے اس قرآنہ کے خلاف کرونا وائرس کے خلاف ہم نے جہاد میں حصہ لینا ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک چونکہ ان کوبیشن پیریڈ جو چودہ دن تھے ان میں کوئی سیمٹومیٹک کیسز نہیں آئے آگے ہمیں بہت خطرہ ہے کہ اگر اسی طرح پاکستان میں علاہت جاری رہے گیدرنگ اسی طرح ہوتی رہی تو ہمیں بہت بڑے خطرات لائے لیکن جذبے سے اور موچول کوارڈینیشن اسے ہمیں چیزوں کو اس فائرس کو ختم کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈی ای چو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رکھ کریں گے دنیا پور کا جہاں اسسسٹنٹ کمیشنر سید وسیم حسن شاہ نے کتب پور شہر کا دورہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں اجاز شاہ بلکل اسسسٹنٹ کمیشنر دنیا پر سید وسیم حسن شاہ نے پاکستان آرمی سکارٹ کے ہمراہ کتب پور شہر کا دورہ کیا مارکٹوں کو چیک کیا حکومت پنجاب کی پولیسی کے مطابق تمام دکانداروں کو چیک کرتے ہوئے ہدایت جاری کی جب تک حکومت پنجاب کی پولیسی ہے اپنی دکانوں کو بند رکھیں اور گھروں میں قیام کریں اس کے علاوہ شیاخر اور نوش دودھ دئی کریانا میڈکل سٹور اور سبزی کی دکانوں کو چیک کیا اور کہا کہ عوام کو تمام چیزوں کو فراہمی میں کوئی کمی نہ آنے دے اور عوام کو ضلبہ کیا کہ کرونا ویرس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں قیام کریں فضول باہر آنے سے کرونا ویرس سے بچنے کے لیے بہترین احتیار یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہا جائے اپنے اہل خانہ اور بچوں کو خیار رکھیں گلی محلوں بزاروں یا سٹکوں میں چلنے کی بجائے زیادہ تر وقت گھر میں گزارا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایجازشا این نیوز کتاب پور خبر شمل کریں گے خانیوال سیجان ڈپٹی کمیشنر آغاز زہیر عباس شرازی کی زیر صدارت کرونا ویرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور زیلا میں آٹا کی سپلائی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منقد ہوا رپورٹ کر رہے ہیں صدام حسین خانیوال ڈپٹی کمیشنر آغاز زہیر باشرازی کی زیر صدار کرونا ویرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور زیلا میں آٹا کی سپلائی کا جہزہ لینے کے لیے اجلاس میں انقد ہوا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر رینیو محمد اکرام ملک ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد اختر اسٹنیشنل کمیشنر شبیع ڈوگر محمد مدسر زیشہ ندیم سی او ہیلتھ ڈاکٹر ماریا ڈسٹرک فول کنٹرولر احمد جوید نے شرکت کی اجلاس میں سی او ہیلتھ نے ایڈیپٹی کمیشنر کو کرونا کے حوالے سے سرگرمی بارے بریفنگ دی جبکہ اسٹنیشنل کمیشنر نے آٹا کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بارے اگاہ کیا ایڈیپٹی کمیشنر نے اس موقع پر ہدایت کی آٹا کی سپلائی دور درازدہا تک یقینی بنائی جائے گی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سدام حسین بیورو چیف این این نیوز کھانے وال خبر شامل کریں گے لودھرہ سے جہاں آر پیو ملتان وسیم احمد خان نے ڈی پیو آفس میں کرائی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے مقدمات کا اندراج اور کرپشن ہرگز برداش نہیں کی جائے گی تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں عمران علیہ وان اپنی اس ریپورٹ میں ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان نے لودھرہ کے دورہ کے دوران ڈی پیو آفس میں انہوں نے آلہ سطحی لاز کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشتہاری مجرموں کی گرفتاری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں زیر تفتیش مقدمات کی غیر جانبدارانہ تفتیش کی جائے افسران قتل کے زیر تفتیش مقدمات بغیر کسی دباؤ اور لالج کے جلد از جلد میرٹ پر یک سو کریں انہوں نے کہا کہ ناجائز حراست جھوٹے مقدمات کا اندراج اور کرپشن ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ریجنل پولیس افسر نے کہا کہ سنگین کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ایسے چوز پوری محنت کے ساتھ کام کریں شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا پولیس کا کام عام آدمی کی خدمت ہے اس نظریے کو عملی جامع پینانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں کرائم میٹنگ میں ڈی پیو سید قرار حسین سمیت زلہ بھر کے ڈی ایس پیز اور ایسے چوز نے شرکت کی عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودھران خبر شامل کریں گے ساہی وال سے جہاں کرونا وائرس خدشات کے باعث جاری لاکڈاؤن سے پیدا ہونے والی بیروزگاری اور بھوک نے ناملوم پچپن سالہ مزدور کی جان لے لی رپورٹ کر رہے ہیں مہر شوکت جوتا جی بلکل ساہی وال میں کرونا وائرس کے باعث جاری لاکڈاؤن سے مزدور بیروزگار جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریلوے فاتہ کے قریب پچپن سالہ ناملوم شخص نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی آئینی شاہدین کے مطابق مرنے والے شخص نے پہلے موٹر سائیکل سوار کو رکا کچھ راشن وغیرہ مانگنے کے لیے کہا جب اس نے نکار کیا تو ریلوے ٹریک کے پاس بیٹھ کر روتا رہا اور کوئلے والی ٹرین آنے پر اس کے سامنے کود کر خودکشی کر لی ریلوے حکام نے بتائی کاروائی کے بعد لاش مقامی پولیس کے حوالے کر دی جبکہ پولیس نے پوسٹ ماتم کے لیے جو ڈیڈ بوڈی ہے اس کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سائیوال میں منتقل کر دیا جی رک کریں گے ویہاڈی کا جہاں ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ وقاس رشید نے ڈی ایچ کیو اسپتال ویہاڈی کا دورہ کیا جہاں کرونا سینٹر میں خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز نرسز اور طبی عملے کو وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے پھول پیش کیے رپورٹ کر رہے ہیں بشیر چہتری ویہاڈی ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ وقاس رشید نے ڈی ایچ کیو اسپتال ویہاڈی کا وزیڈ کیا کرونا سینٹر میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر اور نرسز اور طبی عملہ کو وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی طرف سے پھول پیش کیے گئے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ وقاس رشید نے اس موقع پر کہا ڈاکٹر اور نرسز ہمارے ہیرو ہیں ہم ڈاکٹر اور نرسز کو سلام پیش کرتے ہیں وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ڈاکٹر اور نرسز کی خدمات کے اطراب میں انہیں پھول بیجے ہیں ہم اپنے مسیحوں کو خراج تحصیم پیش کرتے ہیں مزید کہا ڈاکٹر اور پیرامیڈکا سٹاف کرونا ویرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ڈاکٹر اور پیرامیڈکا سٹاف کو مکمل حفاظتی لباس علا تفرام کیے جا رہے ہیں بہت جلد کرونا ویرس پر قابو پالیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشیر چودری این این نیوز ویہاڑی خبر شامل کریں گے آزاد کچھمی سے جہاں ہٹیا بالا میں انجمن تاجران کے صدر سیز فیصل گلانی نے پراپرٹی مالکان سے لاک ٹاؤن کے دوران کرایاں ماف کرنے کی اپیل کر دی رپورٹ کر رہے ہیں مبارک علی آوان پیسر گلانی صدر انجمن تاجران زلجلن ویلی آپ سب سے مخاطب ہوں سننے والے تمام عباب کو میری طرف سے السلام علیکم سارے عباب جانتے ہیں کہ ملک پاکستان اور پوری دنیا اس وقت ایک سیریس ایشو سے گزر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے اس صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہمارے تاجر کمیونٹی بھی ہوئی ہے ستر پرسنٹ ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر کے چولیس بند ہو چکے ہیں ان کے کھانے پینے کی اور شاید صرف ان کے پاس ختم ہو چکی ہیں جس میں ہمارے کپڑے والے ریڈی والے حجام ہمارے ٹیلر آٹو الیکٹریشنز الیکرونکس کی شاپس ٹیلر ماسٹر اور سیلز کے ساتھ کافی ساری اور ایسے چیزیں ہیں جو اس وقت جن پیپر لاپ ڈاؤن کا حصہ ہونے کے بعد ان پیپر بندی آئیت کی گئی ہے اور وہ کسی طرح کا بھی اشیاء اپنی کام جاری نہیں رکھ سکتے میری تمام عزرات سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ جتنے بھی جیلم ویلی کے لینڈ لارڈ ہیں جن کے اللہ نے ان کو اپنی پراپرٹیز دی ہوئی ہیں کم از کم اس مشکل وقت میں اپنے تازنوں کے ساتھ کھڑے ہوکے ایک ماہ کا کرایا ہونے اپنے عباو اجداد کی اسال سواب کی خاطر فیس بلاللہ معاف کر دیں تاکہ اس مشکل وقت میں وہ بھی آئندہ سے کھڑے ہو سکیں چونکہ ان پہ کافی ساری لائیویلٹیز پڑ گئی ہیں نہ صرف ان کے پاس صرف اس وقت کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اب یکم ہوگی ہے ان کے ذمہ یہ بھی پریشانی ہے کہ ہم نے کرایا بھی دینے ہیں اپنے ملازموں بھی تنخواہیں بھی دینے ہیں اور حکومت وقت سے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم پہلے مرلے میں ان کے بجلی کے بلات اور ان کے جناب جو بینک لونز ہیں اور ان کی جتنی بھی لائیویلٹیز ہیں وہ معاف کروائی جائیں اور آئندہ کے لیے انہیں آسان شرائط پہ بلا سود کرزے یا بہت کم مارک اپریٹ پہ ان کو کرزے دوبارہ دیے جائے تاکہ جس طرح تاجروں نے حکومت کا واضو بن کے یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور حکومت کے ہر فیصلے پہ انہوں نے لبائی کا ہے اس لیے ہم حکومت وقت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو دیکھے اور ہٹیاں والا کے درمندانہ عوام اور لوگوں جو مالکان ہیں ان سے پھر میں ایک دفعہ پیل کرتا ہوں کہ کم از کم وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح سردار حمیداللہ خان صاحب کی فیملی نے سپیشلی سعید زفر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے پلازے مارکیٹ سے ان کے قرائے معاف کر دی ہیں اللہ ان کو اس کا عجر اطاف فرمائے ان کے والدین کو ان کی روح کو اصال سواب اطاف فرمائے اس طرح باقی عزرات بھی یہ معاف کرائے اس مہینے کے چھوڑ دیں اللہ پاک ان کو عجر اطاف فرمائے بہت شکریہ رکھ کریں گے بکھر کا جہاں تحصیل منکیرہ کے نواہی علاقوں میں چنہ کی فصل پر پرسرار بیماری کا حملہ مزید تفصیلات چانیں گے رانا امجد بوبی کی اس ریپورٹ میں بکھر کی تحصیل منکیرہ کے نواہی علاقہ غوثپور منصور والا مہارہ والا اور ملکہ علاقوں میں چنہ کی فصل پر پرسرار بیماری کا اچانک حملہ سیکڑوں اکڑ تیار فصل خوشک ہونے لگ گئی تیار فصل خوشک ہونے کے باعث کسان پریشان ہو گئے منکیرہ کے کسانوں کا سال کا دارمدار اس چنہ کی فصل پر ہوتا ہے جو کہ پرسرار بیماری کا شکار ہو گئی ایک ازار اکڑ سے زائد فصل خوشک ہو گئی کسانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ذرات اور عالی حکام فوری طور پر اس بیماری کے تشخیص کر کے ہماری فصلوں کو ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں کسانوں کا مزید کہنا ہے کہ بیماری اتنی تیزی سے اثر کر رہی ہے کہ چند گھنٹوں میں چنہ کا پودا رنگت تبدیل کر کے خوشک ہو جاتا ہے اور تیار فصل گر جاتی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت ہماری فوری طور پر مالی امداد کرے اور نجیبہ سرکاری بینکوں سے لیے گے کرز وصود ماف کروائے کیمرامین مطلوب احمد رانہ کے ساتھ رانہ مجد بوبی ڈیویزنل بیرو چیف این این نیوز بکھر خبر شامل کریں گے سبی سے جہاں ایم پی اے سردار سرفراز چاکر خان ڈومکی کی جانب سے دو سو سے زائد مستحق خاندانوں کو ان کی دہلیز پر راشن فرام کر دیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں عابد اقبال ڈومکی زلہ سبی کے علاقے بختیار آباد ڈومکی میں ایم پی اے سبی سردار سرفراز چاکر خان ڈومکی کی جانب سے گھر گھر راشن تقسیم کرنے کا مہم جاری دو سو سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کیے گئے غریبوں مزدوروں اور دیگر مستحق افراد کو ان کے دہلیز پر راشن فرام کیا گیا تاکہ غریبوں کا چولہ اس مشکل وقت میں جل سکے ایم پی اے سبی کے ممبرز نے ہر ایک مولے سے لسٹ لے کر پہلے ان کے حالات کا جائزہ لیا پھر مستحق افراد کو ان کے گھر میں راشن پہنچا دیا گیا سردار سرفراز چاکر خان ڈومکی کا مزید کہنا تھا کہ اس مشکل حالات میں میں اپنے غریب عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اور جہاں تک ہو سکے گا ان غریب عوام کی مدد کرتا رہوں گا رکھ کریں گے شیخ اپورا کا جہاں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے جاری لاکڈاؤن کی خلاف ورزوں پر چیف افیسر بلدیہ جوید احمد چوہان نے دفعہ 144 پر سختی سے عمل درامت کرانا شروع کر دیا تفصیلات سے اگاہ کر رہی ہیں فروہ ادریس اپنی اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لوگ گھڑوں سے نکلنے سے باز نہ آئے جس کے پیش نظر گئے دشتہ روز چیف افیسر بلدیہ فروکا بات جوید احمد چوہان نے دفعہ 144 کے نفاظ پر سختی سے عمل درامت کرتے ہوئے مقامی پولیس کے ہمرا آپریشن کر کے شہر سے گیر ضروری دکانیں بند کروا دی اور اٹھالیس دکان داروں کو مشروط اجازت نامنے جاری کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا جوید احمد چوہان نے بتایا کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں بلکہ کرونا کے خلاف لڑنا ہے حکومت پنجاب حکومت پاکستان اس کے لیے حکومت پاکستان نے ایس او پیز جاری کی ہے کہ لوگ میکسیمم اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں لوگ اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کر رہے ہیں لوگ بزاروں میں پھر رہے ہیں رش ہے لوگ باز نہیں آ رہے ہیں احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے تو میری لوگوں سے یہی گزارش بھی ہے اور لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں آپ نے دیکھا ہے جیسا کہ ہم نے آج اپریشن بھی کیا بزار میں لوگ دکانوں پہ بھی دو دو چار چار بندے کھڑے ہیں ریڈیوں پہ کھڑے ہیں گورنمنٹ نے جو سپیسیفک دکانوں کو اجازت دی ہے وہاں پہ ان دکانداروں کو بھی جائیے اور شہریوں کو بھی جائیے کہ اپنے آپ کو جو حکومت نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس مرض کا ایک ہی علاج ہے احتیاط احتیاط کے ذریعے ہم اس کرونا کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہم نے اپریشن کیا لوگوں کے بیشمار انکروچمنٹ کے خلاف لوگوں کا سمان بھی ہم اٹھا کے لے کے آئے ہیں یہ کس کے لئے ہے لوگوں کی جان بچانے کے لئے اپنی جان بچانے کے لئے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے لوگوں کو چاہیے کہ گیر ضروری سرگرمیاں ختم کر کے گڑوں میں رہے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی گراؤنڈ اور گلی بزاروں میں کھیلنے سے منع کریں جو لوگ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں حالات کا تقاضہ ہے کہ کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے کے لئے مضموط حکمت عملی کے تحت ہر فرد کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروائد ریس بیورو چیف این این نیوز شیخ پورا خبر شامل کریں گے راول پنڈی سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر ریٹائرڈ انوار الحق نے بارانی یونیورسٹری میں قائم کرنٹینہ مرکز کا دورہ کیا تفصیلات چانیں گے آمیر عباسی کی اس ریپورٹ میں رکھ کریں گے آزاد کشمیر کا جہاں ہٹیہ بالا میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر زلہ جہلم ویلی کے صدر اخلاق احمد جنرل سیکٹریز زیشان حیدر کے احمرا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے احساس کفالت پروگرام کے زیرے احتمام انہوں نے پورے ملک پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کے لیے انہوں نے جو ہے ایک احساس کفالت ایمرجنسی کیش پروگرام برسلسلہ عالمی وباہ کورونا وائرس کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا جس میں کوئی پینتیس لاکھ کے قریب لوگوں کو ایک فارم ہے یہ فارم میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ فارم زلی انتظامیہ کے پاس بھی آ جائے گا اور باقی اداروں کے پاس بھی سرکولیٹ ہو جائے گا جو جو حکومتی متعلقہ ادار ہیں تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے بارہ ہزار روپے یک مش دیے جائیں گے وفاقی حکومت کی جانب سے احساس پروگرام کی جانب سے جس کو ڈاکٹر سانی انشتر چیئر کرتی ہیں بارہ ہزار روپے ان لوگوں کو دیے جائیں گے وہ دیاری دار اور مزدور طبقہ چاہے وہ کنڈکٹر ہیں چاہے وہ دکاندار ہیں چاہے وہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں چاہے ان کا کوئی مزدوری کرتا ہے اسی طرح اس میں مختلف انہوں نے کیٹیگریز دی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو آلریڈی بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام کے تاعت وفاقی حکومت سے پیسے لے رہے ہیں یا احساس کفالت پروگرام کے تاعت پیسے لے رہے ہیں وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں سرکاری ملازم اس میں شامل نہیں ہیں ریٹائر لوگ اس میں شامل نہیں ہیں اس میں ترجیب بنیادوں پر دیاری دار اور مزدور طبقہ شامل اور دوسرے نمبر پر وہ بے وگان شامل ہیں جو اپنے خاندان کی اپنے فیملی کو کیا کرتی ہیں وہ اس فیملی کی سرپرستی کرتی ہیں اسی طرح اس میں موچی ہیں موٹر میکینک ہیں اس کے بعد ریڈی بان ہیں مزدور ہیں ڈرائیور ہیں کنڈکٹر ہیں دکانوں پر کام کرتے ہیں چھابڑی فروش ہیں نان کی دکان پر کام کرتے ہیں اسی طرح مطلب ہے ورکشاپس پر دیاری پر مختلف جنگوں پر جو کام کرنے والے جتنے بھی مزدور پیشا لوگ ہیں ان کو ورہ آزار پر دیے دائے گا اس کا بڑا آسان طریقہ انہوں نے رکھا کہ آپ اپنے شناحتی کارڈ کو ایٹ ون سیون ون پر میسج کریں گے تو آپ کو جواب آ جائے گا کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں اس کے اہل تمام تر سیاسی وابستیوں سے بالتر ہو کے ہم لوگ ایک ہی مراجندہ ہے کہ اس وقت جو آفت نہ گانی آفت جس کا پوری قوم بلکہ پوری دنیا شکار ہو چکی ہے تو ہم نے کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح پیر صاحب نے بات کی کہ بزار میں جو حکومت نے پالیسی کے مطابق لوگوں کو بزار میں صرف اس حددہ گانی کی اجازت دی کہ لوگ جناب صدر صرف اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں لے لیں تو وہ آنے والے لوگ جو ہے وہ کوئی صدر لے کے آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی کئی سے کوئی رقم رینج کر رہا ہے کچھ کر کے وہ جو اپنا شبرود گزار ہیں تو میری یہ گزارش ہے چونکہ میں یہ سیاسی بات نہیں کرتا کہ حکومتوں کے پاس ٹھیک ہے پہلے تو یہ ہے کہ یک مشکوش چیز سر پہ آن پڑی تو وزیراعظم ازاد کشمیر نے اچھا سٹیپ لیا کہ انہوں نے جناب یہ جو کریک ڈون کا فیصلہ کر لیا اور جناب لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے تو اس کے بعد بھی کوئی روڈ میپ لوگوں کو دیتے کچھ اس طرح کی چونکہ یہ کوئی دو چار ہفتوں کی بات تو ہے نہیں ہے کہ جناب اس میں یہ چیزیں جو ساری سیٹل ڈون ہو جائے گی بلکہ اس وقت ہمیں یہ تحری کرنی چاہیے حکومت کو اور اس پالیسی پہ گمزان ہونا چاہیے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں اگر دو میٹر کے فاصلے پہ لوگوں کو یہ اویر کیا جائے کہ آپ اپنے چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں تو حکومت کو یہ پالیسی دینی چاہیے اگر یہ چیزیں اسی طرح ہم نے جناب لاک ڈون پلاس لاک ڈون روزانہ جناب اس کو ساتھ کریں اور ٹائٹ کریں تو پھر لوگ تو جس طرح وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ گھروں میں بھوک سے مر جائیں گے تو پھر اس لاک ڈون کا کیا فائدہ ہوگا خبر شامل کریں گے بہاولپور سے جہاں صبائی وزیر خوراک سمی اللہ چوہتری نے سیول ہسپتال کا اچانک دورہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں رانہ مسود صابر سیول ہسپتال بہاولپور کو کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے مختص کیا گیا ہے اور متاثرہ مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے ڈیوٹی پر معامور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نہایت جوشو کمی جذبے سے سرشار ہو کر مریضوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں ان خیالات کا اظہار صبائی وزیر خوراک پنجاب سمی اللہ چوہتری نے آئی یہاں سیول ہسپتال بہاولپور کے اچانک دورے کے موقع پر کیا اس موقع پر میڈیکل سپریڈینڈ نے کہا کہ ڈاکٹرز اور میڈیکل کمیونٹی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سیول ہسپتال کا دورہ کیا ہے اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے جوشو جذبے کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجہ پر معمور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف پوری قوم کے محسن ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سیول ہسپتال بہاولپور میں میڈیکل سٹاف کو حفاظتی کٹس اور ضروری عذویات فرام کی گئی ہیں سبائی وزیر خوراک نے بتایا کہ سیول ہسپتال بہاولپور میں کرونا کے بعد مریض کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب کرونا وارس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا سبائی وزیر خوراک نے اپیل کی کہ عوام سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور حکومت کی واضح کردہ احتیاطی تطبیر اختیار کریں دری اصنا ایم ایس سیول ہسپتال بہاولپور ڈاکٹر رانہ محمد یوسف نے سبائی وزیر کو انتظامی معاملات بارے تفصیلن بریفنگ دی رانہ محسوس حبر این این نیوز بہاولپور رکھ کریں گے فاروق آباد کا جہاں میرج حال میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ لگی رپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد خبر شامل کریں گے گوجر خان سے جہاں منحاج ویل فیئر فاؤنڈیشن کے زیرے تمام کرونا وائرس لاکڈاؤن سے متاثرہ افراد اور مستحقین میں ریشن تقسیم کیا گیا رکھ کریں گے حارون آباد کا جہاں آر ایچ سی فقیر والی میں کرونا وائرس کے ایک اور مشتبہ مریض کو داخل کر لیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں حافظ محمد اشرف رائے حارون آباد میں کرونا وائرس کا ایک اور مشتبہ مریض آر ایچ سی فقیر والی کے آئیسولیشن وارڈ میں داخل خالد حسین وال انور جو کے منیجر زری بینک ہے جن کا تعلق صوبہ سین کے شداد کورٹ سے ہے کرونا وائرس کے شبہ میں آر ایچ سی فقیر والی میں آئیسولیشن وارڈ میں داخل کر دیا گیا حافظ محمد اشرف رائے این این نیوز بہاونگر خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جان ڈسٹرک پولیس افسر احسان اللہ چوہان نے ایک سو تریسٹھ پولیس قومی رزاکاران میں انتیس لاکھ باونہ ہزار کے اعزازیہ چیکس تقسیم کیے رپورٹ کر رہے ہیں محمد کامران نقشبندی ڈی پیو آفیس ویہاڑی میں پولیس قومی رزاکاران کے اعزازیہ کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی ڈی پیو ویہاڑی احسان اللہ چوہان نے اپنے دست مبارک سے ایک سو تریسٹھ رزاکاران کو ان کی ڈیوٹی حاضری کے مطابق انتیس لاکھ باونہ ہزار سے زائد چیک تقسیم کیے اس موقع پر ایس پی انویسٹیکیشن ویہاڑی مطیولہ اور ڈیسٹرک کمانڈر پی کیو آر اکپر بھی مجود تھے ڈی پیو ویہاڑی احسان اللہ چوہان نے کہا کہ رزاکاران پولیس کے شانہ بشانہ ایدین ملادن نبی محرم الحرام رمضان مبارک اسٹر بڑے جلسوں گرز کے ہر تہوار اور ایمرجنسی میں پولیس کے شانہ بشانہ خدمات سر انجان دے رہے ہیں لیکن ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ان کی خدمات سر انجان دینے پر ان کو ازازیہ کی رقم دی جاتی ہے آج ان کے ازازیہ کی تقسیم کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے بزریہ چیک ازازیہ کی رقم تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ ہر رزاکار چیک کو اپنے اکاؤن میں جمع کروائے کسی بھی رزاکار کو بزریہ کیش رقم نہیں دی گئی ازازیہ بزریہ چیک شفاف انداز میں تقسیم کرنے کا مقصد حق دار کو ان کا حق دینا ہے ویہاری پولیس امید کرتی ہے کہ قومی رزاکار پہلے سے بھی بہتر پولیس کے شانہ بشانہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں جبکہ پولیس رزاکاران نے مجود صورتحال میں ازازیہ کی تقسیم پر خوشی کا اظہار کیا کیمرہ مین شہباز علی کے ساتھ محمد کامران نقش بندی رپورٹر اے این این نیوز ویہاری رکھ کریں گے لیاقتپور کا جہاں ایل پی جی گیس کی نئی قیمتوں کے اطلاق پر عمل درامت کرنے کے لئے ایلیٹ فورس میدان میں اتر آئی خبر شامل کریں گے احمد پور شرکیہ سے جہاں تحصیل ہسپتال میں سنٹرلائز گیٹ بنایا گیا اس حالے سے ڈپٹی میڈیکل سپریڈنٹ محمد عارف خوری اپنا پیغام دے رہے ہیں ہمارے تمام ڈاکٹرز سب کو ہم نے پی پی ایس دی ہوئے ہیں جو بھی اوپ ڈوان میں پیٹ ہے لیکن ہم نے ایک اور قدم اٹھایا ہے اس سے آگے جا کے تاکہ لوگوں میں مزید احتیاط اور لوگوں میں اویرنس جگہا سکیں کہ سینٹیزیشن کھنی امپورٹنٹ ہے اس بیماری کے ایرام جو کورونا بیرس پیلا ہو ہے اس میں ساتھ سو بیسرین امپورٹنٹ کریں اپنے آپ کو سینٹیز کریں اور اس گیٹ کا ہم نے پکا کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اپنی مدد آپ کے طے دنیا ہے رکھ کریں گے ٹنڈو آدم کا جہاں سینئر صحافی مشتاق بروہی کے والد نامور مذہبی رینما مولانا مولا بخش بروہی اسی سال کی عمر میں وفات پا گئے نماز جنازہ میں مذہبی سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں علی تھہیم تنو آدم کے سینئر صحافی مشتاق بروہی کے والد نامور بزرگ مذہبی رینما مولانا مولا بخش بروہی مقتصر حلالت کے بعد اسی برس کی عمر میں گاؤں محمد بش بروہی میں وفات پا گئے مروم محمد بش بروہی کی نماز جنازہ میں سیاست دانوں صحافیوں مذہبی رینما نے شرکت کی مشتاق بروہی سے والد کے وفات پر پی پی رینما سردار پارس ڈیرو علی تھائیم فیروز بازی مذہر چانڈیو قیوم خان عمر خیلی مقتیار عمرانی عادل ملک سمیت سینکڑ افراد نے تازیت کی اور برہوم کی مقفض کے لیے دعا کی کمرام قیام دین کے ساتھ علی تھائیم این خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این ایچ ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب الہین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان